نحمده و نصلی علی رسولی اکیم تزکا و زکر اسم ربی فصل اللہ بل تُعصرون الحیات الدنیا والاہرت خیر و عبقا اللہ ذا لفی الصحف اليولا صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکانتالا لی ملخب ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحو اقتطم من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا توسر و تمیل حیر صورت اللہ کی آخری چاندہ یاد آپ کے سامنے پڑی ہیں اس کا ترجمہ آپ سننے قد افلاح من تذکر اللہ تعالی حرمارے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو صاف کر لیا کامیابی کتنی بہت اہم چیز ہے دنیا میں اگر کامیاب نہیں تو ختم ہو گئے نا جہنم میں چلا جائے گا تو کتنی ہمیں کامیابی کے لیے وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی تو اس کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے گر کیا ہے قد افلاح کامیاب ہو گیا من تذکر جس نے اپنے من کو صاف کر لیا یہ من کیا چیز ہے یہ من کی دنیا کیا ہے آج اس پہ ہم بات کریں کہ من ایک بہت یظیم و شان ایک موضوع ہے صوفیہ کرام نے تو پوری شائری ہی من کی صفائی پہ ہی خرج کی ہے اس کی بھی آج بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی چند شیئر بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا علامہ اقبال کی کیا فکر تھی وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی تو سن ایک بات کو غور سے آج سننا ہے کہ یہ من بڑی اہم چیز ہے یہ اندر دل جو ہے یہ اندر کا جو سماح ہے یہ اندر کی جو دنیا یہ بڑی صحیح دنیا ہے ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کد افلہ بنت زکا کام یا وہ ہوگئے جسے من کو صاف کر لیا اور کس طرح من کو کس طرح صاف کر کس طرح ہوتا ہے من آگے بتا دیا وزاکہ رسم ربی ہی وصلہ اللہ کے نام کو یعنی یعنی اللہ کو یاد رکھنا اللہ سے تعلق قیم کرنا اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا اللہ ہی کے لیے اپنے آپ بندگی کو گزارنا اللہ ہی سے مانگنا اللہ ہی کو اپنا رب سمجھنا یہ ساری چیزیں علاوہ وعالمی شیروں میں بیان کی ہے کہ اپنے رب کو سب کچھ سمنا دل جو اندر کی کفی کتنا اہم ہے وہ کہتے ہیں نا دل دریاء سمدروں ڈونگے تو کون دلانیا جانے یہ بڑا گہرہ شیر ہے دل جو ہے یہ دریاء سمدروں ڈونگے یہ بہت گہری گہری بات ہے گہرہ دل ہے جو ہم نے ہم نہیں سمجھا اور پھر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے میں ایک خطرے والی چیز جو نقصان دیتی ہے نا جو انسان کو تباہ کر سکتی ہے جو اس کے اندر گند ڈالتی ہے اندر کا تباہ کرتی ہے اندر کو وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بلتو سے رون الخیات دنیا تمہارا اصل مسئلہ جو تمہیں سب سے زیادہ نقصان پچھاتا ہے تمہارے دلوں اندر سب سے زیادہ گندگی جو آتی ہے کس کے وجہ سے آتی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں پھانچ جاتے ہو دنیا کی زندگی یہ یہی تمہاری نقامی کا سمب ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے مقابلے میں جو جو بہتر کیا ہے بل آخرت تو خیر و بقا آخرت جو ہے اس وہی بہتر ہے اور وہی میشہ لینے والی آخرت تو ہے وہ بہتر ہے اور اور اب ہم راضی رحمت اللہ نے بڑی کمال کی بات کی کہہ لے ہم باد رسیبو تم تم سونے سونے کے جو پیالے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے مٹی کے پیالے کو فسد کرتے ہو آخرت سونے کا پیالہ ہے تو مٹی کا پیالہ مٹی کو پیالے کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو سونے کا پیالہ چھوڑ دیتے ہو سونے کا پیالہ کا مطلب کہ خوبصورت بھی ہے اور پائے دار ہے آخرت جو ہے سونے کا پیالہ اس کو چھوڑ کے مٹی کا پیالہ جو ٹوڑ جاتا ہے جو ٹوڑ جانا ہے اس کو پسند کرتے ہو آزا اللہ فیسو خوبی اللہ یہ جو رمز کی بات ہے یہ دنائی کی بات ہے یہ پہلی ساری کتابوں بھی اللہ تعالیٰ فراتے ہیں دی ہے صحف اولہ صحف ابرائیم موسیٰ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں ملی اس میں بھی یہ بات آئی تو میرے ذریع ساتھیوں یہ دل جو ہے کتنی اہمیت کا عامل ہے یہ اس دل پہ تو جو دینے چاہیے یہ دل جو ہے یہ اصل اصل یہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کا جو منبع ہے نا یہ دل ہے یہ دل جسے میں نے کہا ہے دل دریاس دروں گے تھے کون دلان دیا یہ دل بڑی گیری چیز ہے اب پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک ایک کر کے کیونکہ ہم اپنے وقت پہ ختم کرنا ہوتا ہے اور موضوع اس میں تاکہ آج ہے پورا تو دیکھو قرآن مجید میں سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ میں آتا ہے انہاں فی اضاءہ لکھا سننے ذرا دل پہ آج یہ میسیج ضرور لے کے جائے اور اپنے کہ دل کتنی اہمیت کی عامل ہے دل کی دنیا کتنی اہم چیز دل کی دنیا جو ہے جس کو ہم نے سنگے ہی نہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم دل کے پیشی چلتے چلتے ساری دنے گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس قرآن کے اندر بہت ہی بہت ہی اہم چیزیں ہیں بہت ہی ذکر ہیں بہت ہی نصیت کی باتیں ہیں لمن قانق قلبون ہاں اس کے لیے یہ نصیت کی بات ہے جو دل رکھتا ہے جو دل دل رکھتا ہے دل رکھتا ہے بندہ آپ کو مجھے میرا آپ کا دیا دل ہے کہتا ہوں میرا بڑا بڑا دل ہے لیکن دیکھتا دہنا دل ہمارے کیا ہے وہ کہتا ہے نا کہ دل ہمارے نہیں ہوتے ہم دنیا میں مانگے ہوتے دل صاف نہیں ہوتے یہ دل اندر جو ہے نا ویدالک اللہ ذکرہ لمن قانق قلبون جس کا دل پکیدہ ہو جس کا دل کی اندر کا اندر کا جو دل ہے نا یہ جس کے بھی کان ہوتے ہیں یہ ایک تو کان ہمارے ہیں نا یہ یہ کہ دل کے کان اس دل کے کانوں سے اس دل کی آنکھوں سے اس دل کی وسط سے اگر ہم سنیں پھر نا ویدالک اللہ ذکرہ لمن قانق قلبون اوال کا سما او شہیدہ پھر دیس کے کان کان سہی ہو سننے والے کان ہوں اور وہ پوری طرح توجہ سنیں قرآن اس کے لئے اور اللہ تمہارے قطعہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ آخرت میں آخرت کا دیکھیں آخرت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے آخرت میں جو بندہ کور کامیہ ہوگا اللہ تعرف ماتے ہیں یوم سوشو اور آ کے اندر ہیں یوم اللہ ینفو معلوم و لابنون اور لوگوں تمہارے آخرت میں نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارے مال یوم یون معلوم و لابنون اللہ منت اللہ و قلب سلیم مگر وہ وہ کامیہ ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے ازدر آئے گا یہ دل یعنی دل سلیم وہ دل جو اللہ کا مطیعہ ہے وہ دل جو زندہ ہے وہ دل جو پقیزہ ہے وہ دل جو پاک ہے اگر اس کے ساتھ اور رب کے پاس آئے گا تو پھر کامیہ ہوگا اللہ اس دل کو پکڑ لے گا اور حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دل کے بارے میں بتائیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتے ہیں فی جسدن مزغتن کہ جسم کے اندر ایک لوترا ہے سالہت سالہ کل جسدن اگر وہ ٹھیک ہو جھے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر مفاصد آتا ہے مفاصدہ کل جسدن اگر اس کے اندر خرابی آجا ہے تو سارے کے سارے جسم کے اندر خرابی آجا ہے یہ دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے تین دفعہ شعرہ کیا اچھارہ کر کے اچھارہ ہاہ ہونا لوگوں تقوی اس دل کے اندر ہے یہ دل بڑی شادت اللہ کی معرفت ہے یہ دل کے اندر رب رہتا ہے اس دل کے اندر رب کی شناس آئی ہے اور جسے گند بڑھا ہو اس کے اندر آپ کہتے ہیں جس کا دل گندہ ہو تو اچھا یہ دیکھیں نا کمرہ کتنا چھے آپ بیٹھ کے ہیں تو گندہ ہوتا تو کیا بڑھتے نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے گندہ ہے آپ پسند نہیں کرتے تو رب کس طرح اس دل میں آئے گا جو گندہ دل ہے اس دل کے اندر رب کو پسانا ہے تو پاک ساف رکھو اس دل کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سنو گوڑ تھے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی رایت ہے سمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھ تمہارے دلوں کو اللہ کے ندیک تمہارے دل بھی ممیت کی حمل ہو اللہ ان دلوں کو ہی دیکھتا ہے دل دل اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جی سلام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وآتا ربو کا وآتا ربو کا بھی قلب سلیم ایک ہی ایک ہی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام جہاں جب نے رب کے پاس ایسے آئے کہ ان کا قلب سلیم تھا یہ دل بڑا پاک اور بڑا ہی شاندار تھا بڑا سلیم دل لے کے آئے تھے یہ بڑا شاندار بڑا کی مثال کیا دل تھا کیسا دل تھا چالیس دن پوری قوم نے نکڑیاں کٹھیا کر کے آگ جلائی سنے ذرا یہ دل کی آلت چالیس دن نکڑیاں کٹھیا کر کے ایسا بڑا لاؤ لاؤ جنادی ایسا جاؤ جنا کہ جو چڑیاں بھی وہاں سے گزرتی تو سڑھ کے نیچے گرتی اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا وہاں بھی پھینکنے کے لیے آگ بھی خوف تو خوف تو لیکن نہیں یہ دل اللہ تعالی نے پوری آسمانوں پہ تیل کا بھٹ گیا فرشتے کہنے لگے یا رب تیرا خلیل خلیل تیرا خلیل جل جائے گا اللہ نے کہا جبرائیل اس خرے فرشتے کر گے یا اللہ تیرا خلیل جل جائے گا اللہ نے کہا جبرائیل ازبانہ سا نا زہزہ ان کو پتا چلے فرشتے کہتے تھے نا کہ یا اللہ تو دنیا میں انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ بھی دکھانا چاہتا ہے اللہ نے کہا جبرائیل کیا بات ہے کہ اللہ تیرا خلیل جال جائے گا اللہ نے کہا جا جبرائیل جا جا کے پوچھے اگر ابراہیم چاہے تھا تو پہاڑ کو آگ بجھا دے جبرائیل سلام آگے دیکھ رہا دیکھ رہا یہ ہے دلے سلیب کیسا کمال آگے آگ جل رہی ہے کتنی لاؤ جبرائیل سلام آگے کہہ لگے ابراہیم ہم آئے ہیں میرے ساتھ فرشتے ہیں پہاڑوں کے بھی ہواوں کے بھی تو بس تو ایک دو شہرہ کر پہاڑ اٹھا کے اس آگ پہ ڈالتے ہیں آگ بجھ جائے گی ہم آؤں سے آگ بجھ جائے گی ابراہیم اللہ علیہ السلام جو دلے سلیب تھے ایک دکھ کیا کر لگے کہہ لگے اور جبرائیل تو خود آیا ہے کہ ربنے پہ جا ہے کسی دیکھنا ہے دیکھیں کسی بات ہے علاقے جبرائیل اللہ علیہ السلام آئے دل میں ہو سکتا تھا جبرائیل آیا ہے سمان سے اللہ علیہ نے پہ جاؤ گا کہہ لگے جبرائیل تو خود آیا ہے کہ ربنے پہ جائے کہہ لگے میں خود آیا ہوں کہہ لگے جبرائیل تو واپس چل جا مجھے تیری ضرورت نہیں اگر میرا رب مجھے جلنا جلنا دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے تیار کیسا کبال کا تصور دیکھیں کہ میرا رب مجھے یہ ہے دل اور رب نے پھر کہا رب نے کہا فریشتہ تم پیچھے آر جاؤ میرا معاملہ ہے اللہ نے آکھو ڈارے کہا یا دارو کونی بردو سلامون اللہ عبراہیم اے آگ تو میرے عبراہیم پہ تھنڈی ہو جاؤ سلامتی عزت بلال رضی اللہ تعالی سے کتنی مثال انہوں نے سمجھا دل کیا ہوتا ہے اتنا ظلم جتنا عزت بلال رضی اللہ تعالی نے کیا کسی پہ نہیں کیا اتنا ظلم آگ پہ آگ پہ لٹائے جانا کچھ بھولی بات ہے سوختوں پہ کولوں پہ جلا کے آگ جلایا جانا جسم سے اندر سے خون نکلنا اور کیا لگا زبان سے کیا لفاظ دیکھا انہوں نے سمجھ لیا تھا ان پڑھتے غلام تھے لیکن انہوں کو سمجھ آگی دل کیا ہوتا ہے وہ کہہ لگا اے اہمیہ اہمیہ تو میرے جسم کا مالک تو ہو سکتا ہے تانو یہ ابھی آئے گا لامہ اقبال نے اس کا بڑا کمال داکوا دے تانو اور من کی آپس میں معاولی کی بات کی ہے بلال کیا لگا یہاں تو میرے جسم کا مالک ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اور میری روج ہے میں اپنے رب کو دے چکا میرا دل اور رب یہ تصور کیسا کمال کا تصور ہے کہ ان کو پتا ہے کہ من کیا ہوتا ہے یہ من اس من کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال احمد کے اندر یہ حدیث اور حضیث قدس دیکھیں دل کتنی ملی ہے ہمیں اساس ہی نہیں یہ دل کتنی کمال کی چیز دل یہ اندر کا کیسا آج اگلے پروگرام میں بھی اس کو جا رکھنا ہے تھوڑا سی میں پھر آپ کو شیروں میں بتا آنا چاہوں گا پھر اگلی دفعہ ان کو جا رکھ ہے لیکن یہ ہے حدیث دیکھیں کتنی کمال کی ہے اللہ تعالی حدیث قدس یہ اللہ تعالی ہے کہ سمین و اسمان اتنے ہیں کہ میں وہاں سمان نہیں سکتا میں اتنا بڑا ہوں کمدور پڑ گئے میں نہیں سمان سکتا میں اتنا بڑا ہوں میری سرشت میں پاکیو درخشانی کہ اندر میرے من کے اندر یہ روح ہے یہ میرا دل ہے یہ روشن ہے اور یہ پاک ہے یہ ہے اندر مسافر شب خود چراغ بن اپنا تیجھے کسی لوگوں کے پیشے باغنے کی ضرورت نہیں تیرا من اندر روشن ہے تو اس کا خود اپنے اندر چراغ بن اور خود اپنے راستہ لے کر اپنی رات کو داگے جگر سے نورانی کہ تو اپنے داگے جگر اندر جو دل اللہ کی محبت ہے اس سے اپنے راستے کو نورانی کر لے تو پھر تیرے راستے سان ہو جائے گے ایک اور جگہ مقابلہ کیا ہے من اور تن کا مقابلہ کی من جسم جہاں اور روح جہاں کتنا آپ دیکھیں گوھر سے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی من من کے کہیں تو تنے جسم ایک اندر من ہے کسا کمال کا سمجھ آجے گی میں تھوڑا بزاعت کر دوں گا کہ ادھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو من کو سمجھ تو زندگی کا سراغ یہ عامل لے گا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اللہ کہتا ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کہ تیرے اندر ادھی کمال کی چیز ہے تو اس میں ڈوب کے اپنے رف تک پہنچ جا اور تیری آخرت جو ہے اسی اسی کے اندر جو ہے پنہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ من کی جو دنیا ہوتی ہے نا من کی اور تان کی ایک تو تان کی مان کی دنیا میں مان کی دنیا مان کی دنیا سوز و ہستی جذب و شوق یہ اندر کی دنیا ہے اس کے اندر شوق اللہ سے محبت اللہ سے جذبہ اللہ سے پیار لوگوں سے پیار یہ محبت برا سمندر ہے تن کی دنیا سود سود مکروفان یہ تن کی جو دنیا ہے کاروبار منافع دنیا کی چیز ساری اس سے یہ تعلق ہے مان جو ہے یہ بادشاہ ہے مان کی دولت آتا آتی ہے تو پھر جاتی نہیں یہ مان کی دولت کہتا ہے کہ یہ جب آتا آجے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھوہ آتا ہے دن جاتا ہے دن کہ تن دنیا دنیا کی دولت چھوہ ہیں پتہ نہیں لگتا چلی جاتی ہے کل کتنا میر آدمی اٹھرو کا مالک اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دی اپنے بیٹے نے گولیاں مار کے دن یہ ہے یہ کہتا ہے دنیا کے تن میں ساری زندگی کی ازار دیتا ہے مان کی اندر بھی جانکے دیکھا کہتا من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کر آج کہ من کی دنیا میں من کی اندر کی دنیا نا اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا من کی دنیا میں نے پایا میں نے فرنگی کر آج کیوں جی من کی دنیا کے اندر کوئی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں کہ تو جدہ بھی آیا نا ایک بحلال ایک فقیر آدم بیٹھا تھا سکندری آدم آیا سکندری آدم اس کے پاس آیا آگے دیکھا کہا تھا بحلال بہت وقت کا بحلال تھا کوئی اللہ کا نیک آدمی تھا کہ آگے کہہ لگا صدقات ریاض کہہ لگا بحلال اسلام علیکم انہیں کہا بحلال کچھ چاہیے کہا تھا بحلال تو یہ کچھ دنیا کو کچھ چاہیے بحلال کہہ لگا بادشاہ صلافت یہ سورج کی جو روشری آ رہی ہے یہ اس کے راتے میں تم تک میرے راتے میں رکاون بڑھ گئے ہو روشری آ رہا ہے تو مجھے باقی کچھ نہیں چاہیے یہ روشری سورج ہو گا سامنے کھڑے ہو گئے اور کہہ بھلال بھلال کہہ لگا بادشاہ صدقات سکندری آدم کہہ لگا مجھے نہیں چاہیے مجھے باقی نہیں ہے کہ جو روشری رب دے رہا ہے وہ تو مجھے آنے دو یہ من کے جو ہوتے ہیں نا لوگ جو کہتا ہے کہ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے شیخ و برخمن یہ جو من کی دنیا میں اس میں نہیں ہوتے مولوی اور پیر اور یہ سارے یہ من کی دنیا کی نہیں من کی دنیا فکیری ہوتے ہیں من کی دنیا جو من کی دنیا میں رب سے رب سے آجزین کساری والے لوگ ہوتے ہیں یہ یہ مٹکے اور یہ ڈالے ہوئے اور یہ یہ نہیں ہوتے یہ من والے نہیں من کے دنیا تا آ رہا ہے دنیا تا من کے دنیا میں نہ برخمن ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا یہ سارے عجز اللہ کے مدد ہے عجز اللہ کے عدو پیار پیار کہتے ہیں آگے جو بڑی آخری یہ جو آپ نے سنوی ہوگا کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ مانتے رہا نہ تانو کہتا ہے کہ یہ مجھے کسی کلندر کی بات مجھے پانی پانی اس نے بڑے پانی اور میں اتنا ہو گیا اس نے کہا کہ جب تُو اللہ کا چھوڑ کے کسی غیر کے آگے جھکتا ہے تو پھر نہ تیرا مان رہتا ہے نہ تیرا تان رہتا ہے تو اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے یہ ماتھا جو ہے رب کے آگے جھکانے کا تھا اور تُو نے دوسروں کے آگے جھکا دیا کیسا کمال کا یہ اللہ کا بندہ بڑے اور علامہ کمال کے کہنے تھے کہ یہ کسا اس کے اندر ایسی اللہ کی اللہ کا محبت اور قرب تھا علامہ کمال کے دل کے اندر کہتے ہیں کہ کیسے شیر ہے ایک اور میں آپ کو سراتا چلوں پھر میں بلے شاہ کے تانوں آپ کو شیر سے بڑا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسا کمال کی بات کی کہنا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آل لباسی مجات ایسا کمال کا جو سمجھتے ہیں نا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آل لباسی مجات میں کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہے میری جمین نیاز کہتا ہے نا یا اللہ میں تڑپ رہا ہوتا ہے تو اپنے مجازی شکل میں نظر آل تو میرے تڑپ رہے ہزاروں سجدیں میں تجھے سجدوں میں گر کے تمہارے سجدیں سامنے سجدہ رہے یعنی دل کی کفیت کو بیان کی ہے نا اور پھر اسی غزل کا آخری سہر ہے میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی پتا ہے سب میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آچنا تجھے کیا ملے گا نماز اسی غزل کا تیرا دل تو ہے سنم آنا کہتا ہے میں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو زمین بھی آر آزر آگیا کہ تُو تیرے دل کے اندر ہزاروں بہتو تُو نے سمالے ہوئے ہیں ہزاروں خدا بنائے ہوئے ہزاروں لوگوں سے پیار کرتا ہے تجھے کیا ملے گا نماز تجھے کیا ملے گا نماز تُو نماز کے آرہا تا پھر میرے میرے دلی لے گیا میرے دلی ساتھی ہو یہ من کی دنیا کے اندر دل کے اندر نفرت کسی کے لئے نہیں ہونے چاہیے یہ اس دل کے اندر کسی کے لئے بغض نہیں ہونے چاہیے اس دل کے اندر کسی کسی کے انراز کی شکوش کارت نہیں ہونے چاہیے اس دل کے اندر کسی کے بارے میں لغزرہ لائش نہیں ہونے چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادران صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے کہہ لگے یابنیہ ادران صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لگے یابنیہ ابھی بڑی گوھر سے بات سنی ہے ایک دل کے اندر فقیدہ صفحائی کرنے کے لیے کتنی کمال کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رایا یابنیہ اے میری بیٹے اذا مسیح تھا جب تو رات کو سونے لگے اور صبح تھا پھر تو جہاں صبح اٹھے لا گلن فی قلبک تیرے دل کے اندر کوئی کسی کے بارے میں کوئی محل نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب ہے محل آ جاتی ہے نا کیا مطلب ہے محل نہیں ہونی چاہیے جب سونے لگے تو نہیں ہونی چاہیے محل آگئی تھی چلو کسی نے مجھے رات ہو گئے کسی نے مجھے برا کہا لیکن محل آگئی چلو آگئی تو کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے پہلے معاف کرنا ہے صاف کر کے سونے سے پہلے تیرے دل کے اندر کوئی محل نہیں اسے میں مجھے بات کر لیا اللہ معاف کر میں معاف کیا میں در دل صاف کر کے سو سیرے اٹھیں پھر کہ یا اللہ آج کے میرا دل بالکل صاف ہے میں کسی سے نراض نہیں ہوں میرے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے محبتوں کا درست و محبتوں کا پیار کا لا گلن فی نفس اور اس کا عجر کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی اس کا عجر کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انسر ففل تُو اگر کر سکتا ہے اسے ہی کر حاضر سنتی میں اسے ہی کرتا ہوں میں ہر جو مجھ سے زیادی کرتا ہے میں اس معاف کر کے سوتا ہوں میں دل صاف کر لیتا ہوں دل میں نہیں رکھتا حاضر سنتی جس نے مجھ سے پیار کیا وہاں حبا نہیں اس نے مجھ سے پیار کیا اور من حبا نہیں جس نے مجھ سے پیار کیا وہاں مائیہ فیل جنہ جس نے مجھ سے پیار کیا میرے ساتھ جنہت بھی ہوگا نو جی واقعہ تھا نکلنا جائے میں پیسے ہیں جب بھی شاری قمال دے خوبصورت شیر ہے کیسا خوبصورت شیر ہے درہا کھوڑ کرتا ہے پھولنا دھا تو اتر بنا پھولنا دھا تو اتر بنا اترانار پھر کڑ دریا اینا اتر کٹھا کر لے دریا وگلا پھر دریا کڑ دریا اچھا پھر دریا ویچ دریا ویچ پھر رج کے نہا دریا ویچ پھر رج کے نہا مچھیاں وہاں گول تاریاں لا کون ساتھ رہا ہے کس کا دریا ہے اتر دھا رہا ہو پھولنا دھا جو اتر کر لے کہا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی تیرے اندروں پھر بھی بو نہیں مکنی پہلے اپنے من اپنی میں مکا پہلے اپنے میں جڑی ہے تیری انہا جڑی میں میں تیروں کرنا ہے پہلے وہ مکا ہے گا دھا پھر تیرے اندروں اب وہ مکے کٹھک مانکا ملے شاہ ملے شاہ لے کہاں پہلے ہی اپنی میں مکا تو پھر یہ اندر سے وہ ختم ہوگی اگر ایک اور شہر کہتا ہے کہ پڑ پڑ عالم فادل ہویا کدھی اپنے آپ نے پڑے ہی نہیں ہے کہ پڑ پڑ عالم فادل ہویا دیکھنا ہمارے علماء یہ نفردوں کا درست ہے نفر انہوں کو پتہ ہی نہیں ملے شاہ کہتا ہے پڑ پڑ عالم فادل ہویا تے کدھی اپنے ہمارے پڑے ہی نہیں جاندہ جا وڑدہ مچدہ مندرہ اندر کدھی اپنے اندر کدھی اپنے اندر بڑے ہی نہیں اپنا اندر اندر جا کے دیکھا اندر کیا اندر کیا اندر کیا ہی نہیں رکھا ایمے روز تاہنہا لڑدہ تے کدھی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں بلے شاہ اسمان اڈیاں پھڑ دا جیڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں وہ کہاں بڑیوں اٹھ دیو میں جیڑا اندر پیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی ٹوپی پاک کہتا ہے یہ مطلب ہے سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینا کی سر ٹوپی در کے کھوٹی رکھی ہوئے ہیں بڑا نیک بناؤ ہے اندر نیت کھوٹی ہے تو وہی ہے تیرا یہ مند کا ساپ کر دیکھے جائے کہ نیت کھوٹی تصویح پھیری پر دل نہ پھیریا لینا کی تصویح خط پھڑ کے تصویح پھڑ کے لالہ کر دا ہے دل نہیں پھیریا دل اترے گدہ ہے دل میں نفرتیں ہیں دل میں دنیا کی محبتیں ہیں دل میں سارا کچھ بڑا فسا ہوا ہے تک کی فیدہ پھڑ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیاں ویچھ وڑکے ہیں چلے کٹ دے دے لیکن پھر بھی من نہیں ساف ہوا تک کی ضرورت ہے تک بڑا شہر ہے کہ بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدہ پاہ میں لال ہوئے کڑ کڑ کے جنہی دے تک اندر جاگ یعنی اندر اللہ کی محبت نہ ہو اندر ساف نہ ہو مان کے اندر اگر حقیدگی نہ ہو مان کے اگر ستائی نہ ہو تو پھر یہ یہ نہیں جمدہ نہیں دودھ نہیں جمدہ کٹ جنہ مرضی کٹ جو مرضی کرتے ہو اصل اصل جو ہے جو نہ ہو تو میرے دیس ساتھی یہ ہے آج کی جو ہم نے بات کی ہے کہ من کی دنیا من کی ہے یہ من کی دنیا ہے یہ اندر کی اندر کا سفائی کرے اندر نفرتیں دور کرے اندر انسان شکوے لوگوں سے دور کر لیں اندر جیسے مان کے اندر سے اللہ کسی اور کو رب بنا رہے گا ان بتوں کو نکال کے اپنے رب سے پیار پیدا کرے یہ رب پھر آپ کے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس دل میں جائے گا جو پکیزہ ہوگا اسخاف ہوگا میرے دیس ساتھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اطاف فرمائے اور مارے من کو صاف کر دے واہر و دعوانہ الحمدللہ امین امین موسیقی